وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّ عَقُول عَذْرِكْ عَبْدَكَ جِلَانِي حضرتِ علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کی آیت پر کر کوئی ان کو چکمہ دے دیتا وہ مولوی نہیں تھے مولا تھے وہ باب العلم تھے دامادِ پیمبر تھے شیرِ خدا تھے فاتحِ خابر تھے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا تھا اللہم اہدِ قلبہ اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ دل میں نبی کا مدینہ بن گیا نعرِ حیدری حضرتِ علی کو کوئی چکمہ نہیں دے سکتا مولوی نہیں مولا تھے اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھتا ہے اور مولا درسگاہِ مصطفیٰ میں پڑھتا ہے سبارگاہِ مصطفیٰ میں ان کی تربیت ہوئی تھی نگاہِ مصطفیٰ نے حضرتِ علی کو علوم و معارف کا دریا پڑھایا تھا اس لیے علی کو چکمہ دینا کوئی آسان نہیں تھا حضرتِ علی کی ذہانت و فتانت کو اگر میں بیان کروں رات ختم ہو جائے گی میٹر نہیں ختم ہوگا حضور اجازت ہو تو ایک بات پیش کر دوں جب کسی مفتی کے سامنے وراست کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے مرنے والے کے وارثین کا نام لکھر دیا جاتا تب وہ مفتی بتا پاتا ہے کہ کس کی موجودگی میں کس کو کتنا ملے گا بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے فلاں ہے فلاں ہے جب تک یہ رشتے لکھ کر نہ دیے جائے دنیا کا کوئی مفتی جواب نہیں دے پائے گا کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے لیکن کائنات میں ایک مفتی ایسا ہے کہ اس کے سامنے رشتہ نہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ پہلے ہی بتا دے رہا ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے اس کا حصہ اتنا ہے وہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے حضرت علی کو یوں ہی نہیں بابو العلم کہا جاتا بابو العلم کہنے کی ایک وجہ سنو اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت علی کو بحر العلوم کہہ دیتے سارے علوم کا سمندر مگر اللہ کے نبی نے بحر العلوم نہیں کہا مدینہ العلم کہا اس لیے کہ سمندر میں ضرورت کی ہر چیز نہیں ملتی ہے اور شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے ریاضی کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ خلصفے کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ سائنس کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ تبلیات کا معاملہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ معاشیات کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ فقہیات کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ حدیث کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ اثمائر جال کا مسئلہ ہو علی کی بارگاہ میں آؤ اس لیے کہ علی شہر ہے اور شہر میں ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے ایک مثال سنیے شاید آپ کے لیے نہیں ہو حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکے ہیں اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے والے ہیں اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی امیر المومنین میرے ساتھ انصاف کیا جائے میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے امیر المومنین نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا ہے کہا میرا بھائی مرا چھ سو دینار چھوڑ کر مرا اور مجھے صرف ایک دینار ملا ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس لیے انصاف کیا جائے اس نے رشتے نہیں بتائے وارسی نہیں بتائے ان کی تعداد نہیں بتائی صرف اتنا کہا میرا بھائی مرا چھ سو دینار چھوڑے اور صرف ایک دینار مجھ کو دیا گیا ہے حضرت علی نے خود رشتے بتا دیئے حضرت علی نے فرمایا لگتا ہے تیرا بھائی مرا تو ماں چھوڑ کر مرا ایک بی بی چھوڑ کر مرا چند بیٹیاں چھوڑ کر مرا بارہ بھائی چھوڑ کر مرا اور ایک بہند تجھے چھوڑ کر مرا کہا میرے المومنین کیا آپ کو میرے گھر کے بارے میں علم ہے کیا میرے بھائی کے رشتداروں اور وارسین کے بارے میں جانکاری ہے مولا علی نے کہا مجھے تیرے بھائی کے وارسین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے لیکن تجھے ایک دینار ملا اسی طرح کے وارسین رہیں گے تب ہی تجھے ایک دینار ملے گا اس نے کہا حضور ذرا اس کا کچھ خلاصہ بھی بیان فرما دیں اب مولا علی کی ذہانت دیکھو بابو العلم کا علم دیکھو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیرہ بھائی چھ سو دینار چھوڑ کر مرا اور تیرے بھائی نے وارسین میں ایک ماں چھوڑا ایک بیوی چھوڑا اور چند بیٹیاں چھوڑیں اور بارہ بھائی چھوڑے اور تجھ جیسی ایک بہند چھوڑا سنو جب بیٹیوں کی موجودگی میں بیوی آتی ہے تو اس کا آٹھمہ حصہ ہوتا ہے ماں کا چھٹھا حصہ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو ٹو ٹھرڈ ملتا ہے سولو سان ملتا ہے تو اگر بیٹیوں کا تم حصہ نکالو تو چھا سو میں سے ٹو ٹھرڈ چار سو ہوئے یہ بیٹیوں کو مل گئے ماں کا چھٹھا حصہ نکالو تو چھا میں چھا سو میں چھٹھا حصہ سو دینار ہوا وہ ماں کو مل گیا تقسیم ہو گئے بیوی کا آٹھمہ حصہ ہوتا ہے تو چھا سو میں سے آٹھمہ حصہ نکالو گئے تو پچھتر دینار ہوئے وہ بیوی کو مل گئے اب پانچ سو پچھتر تقسیم ہو گئے صرف پچیس دینار بچے ہیں تیرے بارہ بھائی ہیں اور ہر بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے تو چوبیس حصے تیرے بھائی کو ملے ایک دینار بچا وہی تیرا حصہ ہے تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا دنیا میں ایک بھی مفتی ایسا بتا دو کہ اس کے سامنے وارثین نہ لکھا جائے اور وہ حصہ بتا دے یہ خصوصیت مولا کائنات کی ہے ساتھ